کیا امریکہ میں بھی نو مئی کے ملزمان کی طرح گرفتاریاں کی جائیں گی اور ان پر زمین دنگر دی جائے گی کیونکہ امریکہ میں فلسطین کے حق میں احتجاج کرنے والوں نے وائٹ ہاؤس پر دھاوا پول دیا ہے وائٹ ہاؤس امریکی صدر کی رہائش کا اور تفتر ہے اس کا دروازہ توڑنا یعنی پورے امریکہ پر حملے کے برابر ہوگا اگر امریکہ میں ان لوگوں کو گرفتار نہیں کیا جاتا یا پھر ان احتجاج کا حق دیا جاتا ہے تو پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا ایک طرف پاکستان میں نو مئی کو جب سابق وزیراعظم امران خان کو گرفتار کیا گیا تو ان کے حامیوں نے کور کمانڈر ہاؤس کے باہر احتجاج کیا اور پورے ملک میں انہوں نے کینٹ کے ایریاز میں داخل ہو کر گھروں کے دروازے توڑنے کی کوشش کی جس کے بعد گزشتہ چھ آٹھ ماہ سے انہیں شدید ترین رد عمل کا سامنا کرنا پڑا اور ادارے نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ان پر زمین تنگ کر دی جائے گی اور انہیں قانون کے کٹھہرے میں لائے جائے گا دوسری طرف سوشل میڈیا پر ویڈیوز وائل ہو رہی ہیں جو کہ واشنگٹن ڈی سی میں کیے جانے والے احتجاج کی ہیں جس میں لاکھوں کی تعداد میں امریک کی خود باہر نکلے اور ان کے ہاتھ میں امریکہ کا چھنڈا نہیں تھا بلکہ فلسطین کا چھنڈا تھا بنیادی طور پر یہ احتجاج اس لیے کیا جارہا تھا کیونکہ امریکہ مسلسل اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے جس کی وجہ سے اسرائیل معصوم فلسطینیوں پر اور غزا کے مسلمانوں پر شدید ترین بمباری کر رہا ہے اور انہیں اس بمباری کے نتیجے میں ہزاروں کی تعداد میں شہدات کو دیکھنا پڑا ہے معصوم بچوں کو خون میں لک پک دیکھنا پڑا ہے ایسے میں یہ لاکھوں کی تعداد میں اکٹھے ہونے والے پروٹیسٹرز یہ احتجاج کرنے والے جو واشنگٹن بی سی کے مختلف چوک چراہوں اور سڑکوں پر موجود تھے انہوں نے وائٹ ہاؤس کے سامنے اکٹھے ہونے کا فیصلہ کیا اور سیکرٹ سروس کے سامنے اکٹھے ہو کر دروازے کو توڑنا شروع کر دیا کچھ لوگ دروازے کو پھلانگنے کی کوشش کر رہے تھے جبکہ ان کے ہاتھ میں جو چیز آتی اسے وائٹ ہاؤس کی حفاظتی دیوار سے اندر پھینکنے لگے یہاں تک کے ساتھ موجود ریسکرونز کے شیشے اور دروازے تک توڑ دیا گئے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امریکہ میں ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا یا پھر ان کے احتجاج کے حق کو سامنے رکھتے ہوئے ان لوگوں کے خلاف کوئی قانونی کاروائی نہیں کی جائے گی یاد رہے کہ اس سے پہلے ڈانلڈ ٹرم کے حامیوں نے کیپٹل ہیل پر حملہ کیا تھا جس کے نتیجے میں ان احتجاج کرنے والوں کو گرفتار کر کے قانون کا سامنا کرنا پڑا تھا